اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سی ایس ایس پریپریشن فور یو کے اندر مزید ایک اور دلچسپ موضوع ہے جس کا نام ہے وفا کی مجلس وزرہ یعنی وفا کا مجلس وزرہ کے کیا جو ہے نکائد ہوتے ہیں اس کی کیا عامیت ہوتی ہے اور اس کو گوانل جنرل کس طرح کیسے ہینڈل کرتا ہے اس کی ریڈ کی ہڈی کی معنی تو اس کو کیسے کور کرتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز دیکھیں گے تنکائیں سیاسی جماعت اہم نکات بھی اسی کے اندر ہم جو ہے وہ ریڈ کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو اور گوانل جنرل کی معاملت کے تحت آئین کے تحت مشورے کے لیے مجلس وزرہ تشکیل دی جاتی ہے یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گوانل جنرل کی جو معاملت ہوتی ہے اور مشورے کے لیے آئین کے تحت ایک مجلس وزرہ تشکیل دی جاتی ہے جس کے عراقین کی تعداد اب یہاں پہ عراقین کی جو تعداد ہوتی ہے وہ دس ہوتی ہے اور ان کا تقرر خود کون کرتا ہے گوانل جنرل کرتا ہے اور اس وقت تک اپنے عوضے پر کام کرتے جب تک انہیں گوانل جنرل خوش ندی حاصل رہتی ہے یعنی وہ تب تک کام کرتے رہیں گے جب تک گوانل جنرل ان سے خوش ہوتے ہوں گے وزرہ سے حلب بھی گوانل جنرل لیتا ہے یعنی جتنے بھی جو وزرہ ہوتے ہیں اس وفاق مجلس کے اندر تو ان کا جو حلب ہے وہ بھی گوانل جنرل لیتا ہے اس کے علاوہ دوستوں گوانل جنرل انہیں کسی وقت بھی معذول کر سکتا تھا یعنی ان کو کسی بھی تک بھی فارغ کر سکتا تھا وفاق کے جو مقننہ کے قانون کے ذریعے تنخواوں کے مقرر ہونے تک خود ان کی تنخوایں متین کرتا تھا یعنی تنخواوں کو متین کرنا روکنا کسی کے تنخوا یا پھر اس کو ختم کر دینا یہ بھی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے گوانل جنرل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم یہ دیکھیں گے کہ وزرہ کے انتخاب اور ان کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اقتیارات گوانل کو تھا کہ لیکن اس انتخابات میں احتیاط سے کام لیتا تھا اس لیے کہ وزرہ پر وفاق مجلس کی بھاری ذمہ داریاں آئید ہوتی تھی دوستو اب یہ ایک اور بات تھی یہاں پر کہ وزرہ کے جو اجلاس اور انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی گوانل جنرل ہی کرواتا ہے یعنی اس کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس لیے دوستو اس میں کہا گیا کہ ایسے ہی افراد کا انتخابات کرتا جنہیں مکننہ کے عراقین کی واضح اکثرت وہ اعتماد حاصل ہے اس کے علاوہ گوزرہ کے لیے بھی دوستو یہ بھی ضروری شرط تھی کہ وہ سیاسی جماعت کے اہم رینما ہو اب یہاں پر مجلس وفاق کے مجلس میں جو گوزرہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بات یہ کہ وہ سیاسی جماعت کے اہم رینما ہو اس کے علاوہ وہ اس کے لیے پارٹیسپیٹ نہیں ہوتے اور چیز کے لیے اہل نہیں ہوں گے قانون حکومت ہند میں وزیراعظم کے عوضے کی گنجائش موجود نہ تھی اب جب حکومت یعنی ہندوستان کی جو قانون کا جو حکومت ہندوستان کی جو قانون تھا اس میں وزیراعظم کے عوضے کے لیے کوئی گنجائش موجود نہ تھی پھر اس کا ذکر موجود تھا کہ وزرہ کا ایک رینما بھی ہوگا جو غالباً وزیراعظم کی حیثیت کا حامل ہوگا تو دوستو یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر گورنل جنرل اگر کوئی وزیر اعلی نہیں ہوتا تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنل جنرل کو متعین کر سکتے ہیں تو وفا کے مجلس میں موزرہ کے ان جو پوائنٹ سے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے گورنل جنرل سمجھو ایک ریڈی کی ہڈی کی مانت کام کرتا ہے امید کا تھا آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اس لیے میرے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سیکسکرائب کریں لائک کر سپورٹ کریں اسی طریقے سے اگر آپ کو اس چینل کے اندر بہت ساری انفورمیٹنگ ویڈیو ملتی رہے گی اور سپورٹ کیجئے شکریہ